ماشاءاللہ ہوا جو ہے بہت زبدست ہوا جا لیا ہے بہت ہی ٹھنڈی ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پینٹنگ یہاں پہ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں گمباد خزرہ کے خصورت مناظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کجور کا باغ ہے اور یہاں درخت پہ جو ہے نا بلی چڑھتی ہو نظر آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بلی یہ دیکھیں جی جو ایک نئی سرویس مدینہ منورہ میں متعارف کرائی گئی یہ کریم بائک کے نام سے تو یہ دیکھیں اس کے مختلف پوائنٹس آپ کو ملیں گے مدینہ منورہ کے اندر اور محصد کبا جانے کے لیے اس طرح کی گھاڑیاں بھی جو ہیں وہ ویلے پر ہوتی ہیں یہ تقریباً دستریان جو ہے وہ ایک پیٹنگر کا چارج کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ مسجد کبا سے ہو کے واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد کبا کو جو راستہ ہے وہ تقریباً عربوز تین کلومیٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ منورہ سے سب سے پہلے ضرور و سلام اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہے یوم الجمعہ ہے اور انشاءاللہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کیلئے جا رہے ہیں مسجد کبا اس وقت ہم موجود ہیں مسجد کبا کا جو ٹریک ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد کبا کا جو ٹریک بنایا گیا ہے بہت خوبصورت اس ٹریک سے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں مسجد کبا کی طرف اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہشانلہ نمازی جو ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں تو آج انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز جمعہ ادا کریں گے مسجد کبا میں یہاں سے مسجد کبہ کا جو راستہ ہے وہ تقریباً آرموز دو کلومیٹر ہے انشاءاللہ بیس منٹ پچیس منٹ میں ہم مسجد کبہ پہنچ جائیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد کبہ کا جو راستہ ہے وہ تقریباً آرموز تین کلومیٹر ہے اور یہ آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو مسجد کبہ کے بیڈار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھیں یہ جو بیڈار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کبہ کے دیکھیں ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ مسجد کبہ سے ہو کے واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ٹریک جیسے کہ میں جا بھی اس ٹریک بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں میں ذکر کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ٹریک جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور مسجد کبہ جانے کے لیے اس طرح کی گھاڑیوں بھی جو ہیں وہ اویلیبر ہوتی ہیں یہ تقریباً دس ریال جو ہے وہ ایک پیٹنگر کا چارج کرتے ہیں اور یہ آپ کو ملیں گی جیسے یہ ٹریک شروع ہوتا ہے مرکزیہ کے ایریہ کے باہر تو وہاں سے یہ گھاڑی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں دس ریال یہ لیتے ہیں اور آپ کو مسجد کبہ ڈروپ کر کے آتے ہیں پھر وہاں سے بھی مسجد کبہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے کے لیے آپ کو دس ریال چارج کریں گے اور پھر آپ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈروپ کریں گے یہ دیکھیں یہ گھاڑی آ بھی رہی ہے مسجد کبہ کی طرف سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ایک نئی سرویس سے مدینہ منورہ میں متعارف کرائی گئے یہ کریم بائک کے نام سے تو یہ دیکھیں اس کے مختلف پوائنٹس آپ کو ملیں گے مدینہ منورہ کے اندر اور پچیس ریال جو ہیں وہ پرڑے کے ہیں اور فورٹی فائی ویڈرز کی یہ رائیڈ ہوتی ہے ان کی فورٹی فائی ویڈرز کے اندر اندر آپ کو دوبارہ کسی سٹیشن پر اس کو چارج کے لیے لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ چارج کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے نا وہاں سے پک کر سکتے ہیں دیکھیں جی مجھے درخت پر جو ہے نا بلی چڑھتی ہو نظر آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بلی یہ دیکھیں باقی الحمدللہ رہ گیا جی وان پوائنٹ وان کلومیٹر اور انشاءاللہ دس سے پندہ ویڈر پہ پہنچ جائیں گے مسجد قبا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ مسجد قبا کی طرف سے آ رہے ہیں اور سیدھا مسجد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پینٹنگ یہاں پہ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں گمبت خزرہ کے خصورت مناظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ خجور کا باغ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری اس دیوار کے اوپر جو ہے بہت ہی خصورت پینٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو جو مسجد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چھتری ہیں ان کا جو ہے اکس یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پینٹنگ ہے یہاں پہ اس دیوار کے اوپر جو بنائی گئی ہے اسے ٹریک پہ ہر تھوڑی دیا کے بعد آپ کو بینچز جو ہے وہ ملیں گے ریسٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پہ جو ہے یہ بینچز بنائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ تھک جائیں وہ بینچز پہ بیٹھ کے ریسٹ کریں اور پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کر لیں ماشاءاللہ ہوا جو ہے بہت زبدست ہوا چل رہی ہے بہت ہی تھنڈی ہوا ہے موسم آج کل ویسے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے مدینہ منورہ کا ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے اس کا اپنا ہی بزا ہے یہاں پر بھی یہ قریب بائی کا پوائنٹ یہاں پہ اویل کیا گیا ہے مدینہ منورہ کے اندر ماشاءاللہ کافی سارے پوائنٹس جو ہے وہ اویلی بل ہیں اور بہت زبدست سرویس ہے اور اگر اس کو آپ ویکلی یا منتھلی لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سستی پڑے گی آپ کو لیکن پر ڈی پہ جو ہے اس کے چارجز تھوڑے زیادہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری رائٹ سائٹ پر ایک قلعہ ہے کافی پرانی عمارت ہے یہ اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اس کی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو پروائیڈ کریں گے اپنے چینل پر اپنے فیلال یہ آپ دیکھ رہیں گے چاہت دیواری لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے اور اندر کام بھی چل رہا ہے ہی الجمعہ کے ایریے میں ہم پہنچ چکی ہیں یہ بلکل ہمارے سامنے یہ مسجد ہے مسجد الجمعہ اس وقت آجاتا ہے اور یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی سفر کے دوران یہاں پر نماز جمعہ ادا کی یہاں بلکل خیمہ سید کبہ کے قریب پہنچ چکی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ رات کے وقت جو محول ہوتا ہے وہ بہت زبردست محول ہوتا ہے یہاں پہ مختلف کافی شاپس ہیں اور کیفتریاز بھی کافی سارے یہاں پہ بنائے گئے ہیں اور سٹنگ کا بڑا زبردست انتظام ہے یہاں پہ اور بڑا گہمہ گہمی ہوتی ہے مغرب سے لے کے رات بارہ ایک بجدہ کس جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بکور جو ہے وہ جلایا جاتا ہے میں خوشبو کے لیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسجد کبہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ماشاءاللہ مسجد کبہ کیسے ہیں یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کبوتر جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور لوگ یہاں پہ دانا وغیرہ ڈال رہے ہیں کبوتروں کو اور اب یہ دیکھیں رہی ہے ماشاءاللہ مسجد کبہ کے خوبصورت مناظر یہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں مسجد کبہ کے میل انٹرنسیٹ میں اور یہاں پر بھی یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے باہر سے ہے میں یہاں پر بھی ساری صفحے لگیں گی تو آئیے چلتے ہیں مسجد کبہ کے اندر تاریخ اسلام کی پہلی مسجد اور ایک بہت زبردست انتظام جو یہاں پہ کیا گیا اے زمزم کے پینے کا پہلے یہاں پر کھولا رکھتے تھے زمزم کے لیکن اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹوٹی جو ہے وہ لگائی رہی ہے زمزم کا پانی پینے کے لیے یہ دیکھیں یہ ساری زمزم کی روٹیوں جائیں یہاں پر لگا دی گئی ہیں یہاں پر لگا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد کوبہ کے خوبصورت مناظر تو فیلال رشن نہیں ہے یہاں پہ اتنا زیادہ یعنی مسجد فل نہیں ہوئی ٹائم جو ہے وہ تقریبا ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں انہیں آلماست ایک گھنٹہ رہتا ہے ابھی ازان میں تو آپ یہاں پہ اگر بارہ پہج تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی ازی لی جگہ جو ہے وہ مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جمعہ آج مسجد کبر میں ادا کی آپ سب کے لئے دعا بھو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شرفین کی بات ابحاضی نصیب ادا کریں اور حیات وقدس کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق ادا کریں امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے جنرل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے ایکن کو دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھی لے لیکن انشاءاللہ بخور جلد آپ کے ساتھ ایک نئے اللہ وبرکاتہ ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ